موسیقی خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع The role of teachers and parents in character building of nation ہمارے درمیان سید بلال قتب موجود ہے میں ان سے درخواست کروں گا آئیں اور آپ سے مخاطب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلل اقتدو من لسانی یفقہ قولی آمین خواتین و حضرات آج کا یہ جو موضوع ہے The role of a teacher and a parent in the character building of a nation کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ اہم ہے اس لیے کیونکہ موضوع میرے اور آپ سے منصوب نہیں ہے یہ موضوع ہے آپ کی آنے والی نسلوں سے منصوب کیونکہ یہ موضوع آپ کی آنے والی نسلوں سے منصوب ہے اور تعلیمی ادارے اور آپ بحثیت استاد اور بحثیت ماباپ اس میں ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اس لیے بات کرنے سے پہلے دو آپ سے گزارشات میں ضرور ارز کرتا چلا جاؤں پہلی بزارش تو یہ کہ بچے کو سوال کرنے کا ادراک ہونا چاہیے بچے کو سوال کرنے کا ادراک خواتین و حضرات اس وقت آئے گا انشاءاللہ جب آپ کو سوال کرنے کا انداز آئے گا اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کردار کی تکمیل کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تو وہ شخص بحثیت فرد اور بحثیت ادارہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے دوسری بات جب یہ سمجھا جائے کہ قوموں کی تربیت کی جا سکتی ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم افراد کی تربیت کر سکتے ہیں اور جب یہ دیکھیں کہ ہم فرد کی تربیت کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے التجا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکے دیکھیں کہ کیا ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ ہم اب تربیت کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ قوموں کی تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی تربیت ہوتی ہے افراد سے یہ میں بات جو ہے آپ کو اپنی رائے نہیں دے رہا میرے خیال میں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے اللہ کے رسول نے اگر کسی قوم کی تربیت فرمانی ہوتی تو تیرہ سال جو مکہ میں آپ نے افراد کی تربیت میں گزارے وہ پھر ایک بہت بڑا سوال بن جائے گا پھر ان افراد نے ایک قوم پیدا کی یہ ہمارے لئے ایک مشل راہ ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ایک اشارتن آپ کے سامنے بات کو حدیث کو رکھتا ہوں اور یہ اشارتن ہی سمجھئے گا کہ ایک صحابی بہت دور سے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کعبہ میں آئے اور جس اونٹنی پر وہ آئے وہ اتنا سفر کر کر کہ اونٹنی جو تھی وہ بھی حلکان ہو چکی تھی دبلی ہو چکی تھی اتنے سفر کے بعد جب آپ وہاں پہنچے وہ صحابی پہنچے خانہ کعبہ میں اترے تو وہاں اتر کے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹ لیا اور پھر رو رو کہ وہ اللہ سے آجزی سے دعائیں مانگنے لگ گئے کہ اے اللہ تم میری یہ عرض پوری کر اور صحابہ نے اس کی یہ محبت اللہ سے دیکھ کر ظاہر ہے وہ دیکھنے میں ایک اچھا مسلمان ہی لگ رہا ہوگا اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جیسے کی نہ سنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اسی کی اللہ کبھی نہیں سنے گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لکمہ حلال نہیں کھایا جب انسانوں کی تربیت بیرونی کیفیتوں سے ہونے لگ جائے اور اندرون جو ہے وہ اپنا جائزہ نہ لینے لگے تو خواتین وزرات پھر یہ مجبوری کے لمحات جو ہیں وہ ہم پہ سزا بن کے یا امتحان بنا کر نازل کیے جاتے ہیں کہ ہمیں باہر سے لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اگر ہماری گودوں میں اور ہمارے نطفوں میں حلال کے رزق ہوتے تو شاید ہمیں خانہ کعبہ کے غلافوں میں لپٹنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی کتنی عجیب بات ہے کہ جب مدر کی جنگ ہو رہی تھی اور ختم ہو گئی جنگ تو اللہ کے رسول نے وہ جو کون تھا اس پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا جو اس کونے میں ڈالے گئے تھے کفار کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا اب وہ لوگ جو تھے وہ تو مر چکے تھے اللہ کے رسول ان سے باتیں کر رہے تھے تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی توجہ دلوائی اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں جو جواب دیں تو اللہ کے رسول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا اب اس پہ ذرا بار فرمائیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کفار کے لیے جو مر چکے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں ہاں اگر یہ جواب دے سکتے تو اس بات کا جواب ضرور دیتے حقیقت یہ ہے خواتین عزرات کہ ہمارا علم اس قدر محدود ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کبھی اپنا اصل چہرہ دیکھا ہو تو آپ کا جواب ہوگا ہاں دیکھا کیونکہ آپ آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے اب یہ حد دیکھی ہے ذرا انسان کی طاقت کی کہ آپ اپنے چہرے کو بھی کبھی زندگی بھر نہیں دیکھ سکتے آپ جب بھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں گے آپ اس کا ایک الٹا اکس دیکھیں گے آپ اس کو ریورس آرڈر میں دیکھیں گے سیدھے کو الٹا اور الٹے کو سیدھا دیکھیں گے رائٹ لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ دیکھیں گے واحد وقت جب آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ آپ کیسے ہیں اس بات تک کا سفر کرنے کے لئے خواتین عزرات آپ کو موت کا انتظار کرنا پڑے گا جب انشاءاللہ ہم مر جائیں گے اور ہم اپنے ہی جسم کے سیدھی طرف کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہم اپنا چہرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اب غور فرمائیے وہ چہرہ جو ساری زندگی لے کر ہم پھرتے ہیں ہم اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ تو ہے ہماری ایک limitation لیکن ہم تصورات کو سمجھنے کی ایک جہد اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ نفس جو ہے وہ مجبور کرتا ہے اس بات پہ کہ میں اگر جسمانی طور پہ excellence حاصل نہیں کر سکتا تو خیالی و تصوراتی اور idealistic perceptions اور concepts کے اندر میری جو تربیت ہے وہ بہتر ہو اور میں اس کو پھر آگے بھی اس کا پروان چڑھا سکوں اگر تصور کیجئے یہاں پہ کہ یہ معاملہ جو ہے ایک لمحے کو ذرا سوچئے گا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ علمی پہلو بھی ہمارے علمی نارسسزم اور تکبر کی نشانی ہے جو بنیادی طور پہ ہماری بے علمی کے اوپر توجہ دلوا رہی ہے حضرت علی بھی کھڑے تھے ایک دفعہ قبرستان کے اندر اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں سنی تھی ان قبر والوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے وحشت والو اے تنہائی کی زندگی گزارنے والو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا کیا وہ پورا ہوا اب اللہ کے رسول تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول تو کہہ سکتے تھے نا کہ پورا ہوا علی نے تو پوچھنا تھا نا کہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا کیونکہ وہ حالات جن سے تم گزر رہے ہو وہ تو تم جانتے ہو لیکن دنیا کے حالات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن بیٹوں کو تم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے وہ تمہارے مال کو تقسیم کر کے آگے چلے گئے جن نکاہ والیوں کو تم اس زمانے میں چھوڑ کے گئے تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اور نکاہ رچا لیے یہ تو ہے زمانے کا حال اے وحشت والو تم بتاؤ کیا تمہاری وحشت میں کوئی کمی آئی خواتین ازاد اگر زندگی میں میار حضرت علی کا کول لے لیا جائے تو پھر بھی میرے خیال میں اپنا جو ناقص علم ہے شاید اس کو سمجھنا آسان ہو لیکن یہ کون سا علم ہو سکتا ہے کون سا علم ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے ایک ادنا سے صحابی کو صحابی تو کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا ایک صحابی کو اتنا تصوف دے دے اتنا تصرف دے دے اتنا وزڈم کا پیکج دے دے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں جو لوگ گزر چکے اس زمانے سے ان سے آنے والے وقت کی کمیونیکیشن اور ان سے وہ باتیں کر رہا ہے یہ جو مابادل طبیعت ہے جسے کہ میٹا فیزکس کہا جاتا ہے یہ مابادل طبیعت جو ہیں یہ سوائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہو اور کسی بھی طرح ممکن نہیں ہو سکتا اس لیے انسان کے جو بنیاد ہے علم کی اللہ نے اس کو دو طرح سے تقسیم فرما دیا ایک تو وہ علم جس کو کہ ہم ٹکنالوجی کے نام سے جانتے ہیں اور ایک وہ علم جس کو کہ ہم فہم اور ادراک کے نام سے جانتے ہیں اور ان دونوں علوم کو اگر غور فرمائیے تو اللہ نے ایک جملہ کہہ کہ اس پہ اپنا جو نظریہ ہے اس کو مکمل طور پہ ایک فل سٹاپ لگا دیا خدا کہتا ہے کہ خیال جو ہے وہ دل مومن پہ میں الہام کرتا ہوں سو خیال کی جو پرورش ہے خیال کی جو بندش ہے خیال کا جو اٹھان ہے وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے اب اس بات پہ ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنا ایک اس میں رول ادا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک بیٹا تھا کسی کا وہ حضرت عمر خطاب کے پاس گیا اور حضرت عمر خطاب سے کہتا ہے کہ عمر میرے ماں باپ کے تو میرے پہ بہت حقوق ہیں اور میں نے وہ سمجھ لیا لیکن یہ بتاؤ کہ بحثیت بیٹا کیا میرے کوئی حقوق ہیں میرے ماں باپ پہ اس بات کو ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا عمر نے کہا اس شخص سے اس بچے سے کہ تمہارے تین حق ہیں تمہارے ماں باپ پہ اور یہ ہے تربیت کی ارتقا یہ بنیاد ہے تربیت کی کہا تیرا پہلا حق تو یہ ہے تیرے ماں باپ پہ تیرے باپ پہ کہ تیرا باپ تیرے لیے ایک نصب کی ماں تلاش کرتا تجھے اس دنیا میں لانے سے پہلے ایک نصب کی ماں لے کر آتا ایک دو وہ تجھے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک اچھا اور نیک نام دیتا اب غور کیجئے کہ تربیت کہاں سے شروع ہوئی نصب والی ماں سے اور نصب کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو احادیث کی اندر مسلم اور بخاری میں اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی طرح کی عورت کی تعریف کی ہے اور وہ ہیں قریش کی عورتیں کہا یہ عورتیں جو ہیں یہ بچے بھی اچھے پالتی ہیں گھوڑ سواری بھی اچھا کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں ابھی تین کریکٹرز بھی بتائے اور قریش کی عورتوں کا بھی ذکر کیا اور وہ قریش کی عورتوں کا ذکر پتا ہے کیوں کیا کیونکہ آپ نے امہانی جو کہ حضرت علی کی بہن تھی ان کو پروپوزل دیا اور رسول کا پروپوزل امہانی نے ریجیکٹ کر دیا امہانی نے اللہ کے رسول کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں اگر میں نے آپ سے نکاح کر لیا تو میں بچوں کو اپنی توجہ نہیں دے سکوں گی اور یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے بچوں کو توجہ نہ دی اور آپ کو توجہ دی تو بچوں کا حق مرا جائے گا اور اگر میں نے بچوں کو توجہ دی اور آپ کو توجہ نہ دی تو میرے ماں باپ آپ پہ قرمان آپ کا حق مرا جائے گا خواتین وزرات یہاں سے ایک بنیاد شروع ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے ایک نصب کی ماں کا ہونا بہت اہم ہو گیا اور یہ نصب جو ہے یہ ہمیں اللہ کے رسول اور امہانی کی گفتگو سے پہلی دفعہ ملتا ہے کہ عورت کی ججمنٹ اور اس کی پاور تو رٹین دس سبسٹینس جس کو میں اگر یوں کہوں کہ اس کی اس کے ادراک میں اس کی اکل اور شعور میں دنیاوی معاملات سے ہٹ کے اللہ کے ہاں جو اس کو حاضر جوابی دینی ہے اس کا علم ہو اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ کس کے میرے پہ کون سے حقوق ہیں اور میرے کن کے ساتھ کون سے فرائز ہیں اب غور فرمائیے ذرا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ خواب ہے دنیا جو ہے یہ ایک خواب ہے اب اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ دنیا ایک خواب ہے تو اس بات پہ یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول نے بات مسال میں دے دی ہوگی بڑا مشکل ہوگا اللہ کے رسول احادیث میں آپ کو اگزیمپلز اور سائنالوجی سے اور سمبلز سے اشاروں سے بات نہیں کر رہے اللہ کے رسول اور اللہ جو کہتے ہیں ان کا وہی مطلب ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ دنیا خواب ہے تو پھر حقیقت کیا ہوگی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حقیقت وہ ہوگی جب تم قبر میں اپنی پہلی رات گزار رہے ہوگے تو اللہ تمہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کی توفیق دے گا تم اپنی آنکھوں کو کھولو گے اور پھر تم اس حقیقت کو دیکھو گے اب غور فرمائیے جو میں نکتہ آپ سے چکا کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں جو کہ فرائز ہمارے منصبی ہیں جو ہماری پراریٹی کے فرائز ہیں تو خواتین و صلی اللہ یہ کہنے کے بھی پھر اجازت دیجئے کہ ہم بنیادی طور پر خواب خدا کے اندر ایک بیمانہ عمل کر رہے ہیں خواب دیکھنے والا تو خدا ہے اس خواب میں ہمارے جو وسائل ہیں یہ اللہ کا رزق ہے اور ان رزق کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں عطا کی اور کچھ ہمارے فرائز بنا دیئے اب ذمہ داریوں اور فرائز میں اگر ہم غفلت کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو خواب خدا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ ایک منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں اب خواب خدا میں جو منافقانہ کردار ادا کر رہا ہوگا آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ خدا اس کی دعاوں کو سن سکتا ہے یا خدا اس کے عمال میں بھر کر ڈال سکتا ہے اسی واسطے کیونکہ ہم اس خواب کے اندر جو خدا کا خواب ہے اس میں ایک بیمانہ اور منافقانہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہماری توجہ جو ہے وہ تربیت سے ہٹ کے ان مسائل کی طرف چلی جاتی ہے جن مسائل کو ہم عداب مذہب کہتے ہیں عداب مذہب مسائل کے طور پر آپ کا لباس کیسا ہوگا آپ کی نماز پانچ وقت کی ہوگی آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے آپ کے سر پر کیا ہونا چاہیے یہ عداب ہیں اب یہ کلچرل ڈومینز ہوتی ہیں جب ہم تربیت کے اس میٹا فر سے اس میٹا فیزک سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ ان عداب کی طرف آ جاتی ہے جو عداب بنیادی طور پر صرف کسی بھی شہر کے لوکل کلچر کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں یہ تربیت کے اندر جو فاصلہ آ جاتا ہے نا دینے کا اس کی بنیاد ہماری اس غفلت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم احکام خدا میں رہتے ہوئے خواب خدا کے اندر ایک منافقانہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ بات میں آپ سے اس لیے بھی ارز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری وقت کا ذکر کیا قیامت کا ذکر کیا تو اس میں دنجال کا بھی ذکر ہے اس میں امام مہدی کا بھی ذکر ہے لیکن یہ تمام اذکار جو ہیں یہ انتہائی محدود ہیں جو سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا وقت آخر کا اس کا تعلق جو ہے وہ اسی قرآن کی ترتیب سے ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے سو آپ کی جو ایک دوسرے پر سبقت ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی نمازیں زیادہ قبول ہو رہی ہیں یا آپ نے عمر زیادہ کیے ہوئے ہیں آپ کی سبقت اس لیے ٹھہری کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے پھر جب آخری وقت کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا تو سب سے زیادہ احادیث جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وقت آخر کی بتائیں ان میں ذکر ہے علم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کا اب اس بات کو بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھئے گا آپ نے بات تو سنی ہوگی لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سمجھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ وقت آخر میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اب ساری زندگی اس علم کے اٹھ جانے کی جو مفتی صاحبان ہمارے ہماری تفسیر فرماتے رہے اس تفسیرات میں اور ان کے بیانات اور خطبات میں یہ بات اکثر سنی گئی پڑھی گئی کہ قرآن کے حروف جو ہیں وہ مٹا دی جائیں گے سو بنیادی طور پہ اس بات کو سن کے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کسی درخت پہ ایک پودے کی طرح لٹکا دیا ہو اور کاغذوں کی اوبر قرآن لکھا ہوا آیا ہو یہ قرآن کی ترتیب تو خواتین حضرت ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد اپنی ترتیب بنائی جیسے نزولی قرآن نہیں کہا جاتا یہ ترتیب کا قرآن حکیم ہے جو ہم نے حضرت ابو بکر کے زمانے سے شروع کیا اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو مکمل قرار دے دیا کتنی جی بات ہے کہ ہم ان الفاظ کو تو حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں جن الفاظ کو ہم نے اپنے قلم سے لکھا لیکن قرآن جن سینوں میں اترا ان حافظوں کی تربیت جو ہے وہ ان سپیشل چائلڈز کی طرح ہے جو کہ شاید ایک بنیادی اور ایک اچھے مین سٹریم سکول اور ایڈیوکیشن کے اندر شاید ان کا انٹلیکٹ اتنا نہ ہو کہ وہ وہاں پہ چل سکے سو اسی لئے ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہوگی تو آپ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ علم اٹھنے کا مطلب ہوگا کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر فوقیت دیں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جبکہ علم اٹھا لیا جائے گا اب چھوٹی سی بات اگر یہ ارز کروں کہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ تربیت کے اندر ابتدا کہاں سے کرنی ہوگی اور انتہا کہاں پر ہوگی کردار ہے نا یہ اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس دو ہی پیراڈائمز ہو سکتے ہیں یعنی دو ہی نکتہ نظر ہو سکتے ہیں یا آپ مغرب کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا مشرق کی طرف دیکھ سکتے ہیں اب میں جب آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ مغرب کی طرف دیکھیں تو آپ یقیناً اسلام کی طرف دیکھیں گے مغرب اسلام ہوا یا مشرق اسلام ہوا سوچنے کے لئے ایک لمحہ دے رہا ہوں آپ کو مذہبوں کی تاریخ میں خواتین حضرات اسلام جو ہے یہ مشرقی مذہب نہیں ہے یہ مغربی مذہب ہے یہ ویسٹن ریلیجن ہے ایسٹن ریلیجنز کے اندر بنیادی طور پہ وہ مذہب ہیں جو فلسفے کے مذہب ہیں مثال کے طور پہ ہندوزم ہے بدھزم ہے جین مذہب اور اس طرح کے جو مذہب جو فلسفیانہ ہیں ان کو ہم مشرقی مذہب کہتے ہیں اور جو الہامی مذہب ہیں تمام کے تمام جن کی کتابیں ہیں ہمارے پاس موجود وہ تمام جو ہیں وہ مشرقی مذہب ہیں کیونکہ دنیا کو دو ہیمسفیر میں جب تقسیم کریں تو مشرق والا جو ہیمسفیر ہے جس میں کہ عرب اور فلسطین آتا ہے اور میسوپوٹیمیا کی سیبلیزیشن آتی ہے یہاں سے کیے اس لیے اگر مشرق کے حوالے سے دیکھیں اور مشرقی موڈل کو دیکھیں تو مشرقی موڈل آپ کو دو ایکسٹریمز بتاتا ہے ایک یہ کہ آپ کی جو بنیادی جبلت ہے اگزسٹ کرنے کی زندہ رہنے کی وہ سب سے پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو پورا کریں اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے معاشی معاملات کو درست کریں گے اپنے آپ کو سروائیول کے لیے فٹ کریں گے تو پھر بات آگے جائے گی پھر اس پیراڈائم کے اس انداز فکر کے اس سوچ کے جو ٹاپ کی اوپر جو سب سے آخر میں جو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف کی ایکچولائزیشن کرنا اب یہ سیلف کی ایکچولائزیشن جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا میرے خیال میں آج شاید مغرب اور مشرق دونوں کو ہی کوئی علم نہیں کہ سیلف کو ایکچولائز کیسے کرتے ہیں اس کے قریب ترین جو کسی نے مقصد نکالا سیلف کو ایکچولائز کرنے کا وہ ہے ہیومنیزم کا مطلب کہ انسانیت کے لئے کام کیا جائے انسان اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے لئے جب کام کرے تو اس سے آپ سیلف کی ایکچولائزیشن کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں پھر اس سیلف کی ایکچولائزیشن میں ہم نے زمانے میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا مسلمانوں نے کم اور غیر مسلمانوں نے زیادہ مثال کے طور پہ مدہ ٹریسا نے ہیومنیٹی کے لئے کام کیا اور پھر اگر مدہ ٹریسا نے ہیومنیٹی کے لئے کام کیا تو جو لیڈی دیانا تھی اس نے بھی انسانیت کے لئے بڑا کام کیا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کام کرو گے لوگوں کے لئے لوگوں کے لئے اور اس کا حاصل مقصد مجھ تک آنا نہیں ہوگا تو میں تمہیں تمہاری دنیا میں ہی تمہاری عزت لوٹا دوں گا دونوں مشہور خواتین جنہوں نے بہت حقیقتاً کام کیا انسانیت کے لئے ان دونوں کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا گیا لیکن خواتین عزت اتنی عزت اور احترام حضرت حمزہ کو تو نہیں ملی تھی حمزہ کا جب جسم دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا تھا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ایک تو ہو سکتا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ کس ظالم نے یہ حبشی نے یہ کتنا ظلم کی ہے آپ نے پتا ہے کیا کہا آپ نے کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں حمزہ کے جسم کے اور ٹکڑے ہونے دیتا اور ٹکڑے ہونے دیتا ایک ایک چیز الگ اور جدہ ہو جاتی تاکہ جب یہ حساب دینے اللہ کے سامنے جاتا تو پھر اس کو مارنے والا وحشی جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کرتا اپنے عمال کو لیکن یہی وحشی غور کیجئے یہی وحشی جو ہے اس کا نام وحشی سے یہ وحشی اس آدمی کا نام تھا حبشی کا نام تھا جہاں سے ہم نے وحشی کا لفظ لیا یہی وحشی جو ہے اس نے پھر اسلام بھی قبول کیا اور پھر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا وحشی کو کہ میرے سامنے دو لوگوں کو کہا تھا زیادہ کو کہا تھا کہ میرے سامنے مت آیا کرو اس میں ایک ہندہ تھی وہ بھی آیا کرتی تھی سامنے پھر ایک وحشی تھا لیکن وہ بھی آیا کرتا تھا سامنے لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے آپ بردہ فرما کے تھے تو وحشی ہی وہ شخص ہے جو بچوں کو مدینہ کے اکٹھے کر کے بدر کی جنگ کا تذکرہ اور ذکر کیا کرتا تھا اور پھر بتایا کرتا تھا کہ جنگ کیسے کرتے تھے مسلمان پھر وہ بچوں کو بتایا کرتا تھا کہ حمزہ جو تھے وہ کیسے لیڈر تھے آرمی کے ترتیب بناتے تھے پھر وہ بتایا کرتے تھے کہ میں جب حمزہ کو مارنا چاہتا تھا تو میں کس گھاٹی کے پیچھے کھڑا ہوا پھر میں نے کیسے نشانہ لگایا اور حمزہ نے کس جوہ مردی سے مقابلہ کیا لیکن یہ جو وحشی تھا خواتی نظرات اگر اللہ کے رسول جو اس وقت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں اس کے ٹکڑے کر دیتا میرے بس میں ہوتا تاکہ وحشی کا حساب اتنا ہی سخت ہوتا یہی وہ وحشی تھا جو اللہ کے کام میں مدینے اور مکہ میں لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا کرتا تھا اب گوھر فرمائیے اس بات پہ کہ ہمارا جو دنیا کے اندر آپٹیمم آپٹیمم سب سے زیادہ آخری جو جملہ ہوتا ہے اکل اور دانش کا وہ بنیاد کرتا ہے منطق کے اوپر اگر آپ اپنی کفتگو کو منطقی رجحان نہیں دے سکتے تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیوس ایک ہیپ ہیزرڈ ایک بات ہو رہی ہے اس لئے آپ کو ترتیب دینی پڑے گی اپنے جنہوں کے اندر بھی اور اپنے خیال کے اندر بھی اور یہی وہ منطق ہے خواتین وزرات جس کی انتہا جو ہے وہ آج آپ اپنے زمانے میں ایک کمپیوٹر ٹکنالوجی کے اندر آئی ٹی کے اندر دیکھتے ہیں جس کی ابتدا منطقی طور پر صفر اور ایک کی بنیاد پہ ہوئی آج بھی اگر آپ کوئی غیر منطقی بات کریں گے تو آپ کو کوئی اچھا اکل منطق نہیں سمجھے گا لیکن کتنی عجیب باتیں خواتین وزرات ہم اس بات پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ آج کی دنیا کا جو منطق رائج ہے آج کی دنیا میں جو منطق رائج ہے یہی منطق تقریباً تین ہزار سال پہلے ارستو کے ہاں بھی یہی منطق رائج تھا اور یہی وہ ارستو ہے جس نے اس کی تخلیق بھی آجاد کی اور بغیر کسی تبدیلی کے zero one کا جو منطق ہے جو argument کا power ہے rationality کا جو تصور ہے یہ اس کے زمانے سے لے کے تقریباً سواتین ہزار سال گزارنے کے بعد آج بھی دنیا میں اٹھارہ بیس کی تبدیلی کے بغیر آج بھی ویسے ہی رائج ہے تو خبتین حضرت کیا ہمیں اپنے ذہنوں پہ یہ شک کا گمان نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو اپنے علم کی بنیاد سمجھتے ہیں وہ علم کی بنیاد آج سے سواتین ہزار سال پرانی ہے اور ہم تواتین ہزار سال میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاسکے یہ ہے انسان کی عقل کی بنیاد جس کو کہ ہم تبدیل نہیں کر پا رہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی گمان ہے کہ ہماری عقل و دانش جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن میں آپ سے پھر ارز کروں یہ گمان جس قدر غلط ہے اس کا صرف اندازہ اس بات سے لگا کر دیکھئے کہ آج بھی آپ علمی سوال علمی میں ٹکنالوجی کی بات نہیں کر رہا علمی سوال کوئی بھی ایسا کرنے کی استداد ہی نہیں رکھ سکتے جو علمی سوال صحابہ نے آج سے سوہ چودہ سو سال پہلے نہ پوچھ لیا ہو اب دیکھئے ایک طرح ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے وہاں سے منتق نہیں بدل رہا یہاں ایک ہزار چار سو تیس تیس سال گزر گئے یہاں بھی علمیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے آج بھی یہ ایک چلنج کی بات ہے نا کہ آج بھی ہم وہ کیوں نہیں کر پاتے اب غور کیجئے جب الیکزینڈر کے زمانہ تھا نا یہ گریکز کا زمانہ الیکزینڈر کے زمانے میں ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا ڈائو جینیز اکثر آپ اس کی چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کرداروں کو بدل دیتے ہیں یہ وہ آدمی تھا جبکہ الیکزینڈر نے جب طاقت لی بادشاہت لی تو اس کے پاس سب سے پہلے گیا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ بھی ڈائو جینیز جیسے ایک کردار ہے اور اس کا نام ہے ملہ نصیر الدین اب یہ بنیادی طور پر کومیڈین ہے نام لیکن گریکز کے ہاں یہ ایک اکل مند ترین انسان تھا اور یا اس کو ملہ نصیر الدین سے اگر تشبیح نہ دی جائے تو بغلول دانا رحمہ سے آپ اس کو اسوسیئٹ کر سکتے ہیں جو چلتے پھرتے بادشاہوں کو اچھے اچھے جملے کس کے اکل اور فہم کا ایک سبق دیتے رہتے ہیں تو الیکزینڈر اس کے پاس گیا تو اس کے ساتھ بھی ایک کتہ ہمیشہ چلا کرتا تھا تو یہ اپنے کتے کے ساتھ ایک جگہ ایک نالے میں بیٹھا ہوا تھا تو الیکزینڈر اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ڈائی جینیز ایک بادشاہ بن چکا ہوں اور میں تجھے بڑا اچھا سمجھتا ہوں تو تو اگر زندگی میں کچھ چاہتا ہے میرے سے تو مجھ سے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے دے سکتا ہوں تو مشہور جملہ یہ ڈائی جینیز کا تھا جس کو مختلف لوگوں سے منصوب کر کے پڑھتے ہیں ڈائی جینیز نے اس کی طرف دیکھا سر اٹھا کے اور کہا کہ فیل حال تو تو میرے اور سورج کی روشنی کے درمیان میں حائل ہے جو چیز مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے پہلے تو ذرا پیچھے ہٹ جا مجھے وہ تو ملنے دے اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے تو that is an insult to the ruler by a simple فقیر لیکن یہی بات اگر غور کیجئے یہی کتے کا کردار اور یہی ایک ڈائی جینیز جیسی شخصیت لاہور میں یہاں پہ میامیر صاحب یہاں بھی میامیر صاحب کو دربار کے باہر بھی جب میامیر صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے گدی کرتے تھے تو ان کے پاس بھی کتہ ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ وہ باہر لوگوں کو بیٹھ کے تو دیکھا بھی کرتا تھا اور بھونکا بھی کرتا تھا تو جہانگیر بادشاہ جب آیا اور بادشاہ بنا تو وہ بھی الیکزینڈر کی طرح میامیر کے پاس گیا اور کہا کہ میامیر صاحب میں ایک بہت بڑا بڑا طاقتور بادشاہ ہوں آپ کے پاس عقیدت کے لئے آیا ہوں اور میری محبت یہ ہے کہ آپ جو بھی چاہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ باہر جو آپ نے کتہ بٹھایا ہوا نا یہ ہر آنے جانے والے پر بھونگتا ہے یہ کوئی مطلب عداب محفل اور عداب مجلس کے خلاف سی بات ہے تمہیں میر صاحب نے بھی جہانگیر کو دیکھا اور کہا کہ یہ کتہ میں نے صرف اس لئے بٹھایا ہے تاکہ دنیا کے کتوں سے یہ میری حفاظت کرے وہاں بھی وہ انسلٹ کا پہلو تھا جو کہ تین ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے اور یہاں بھی یہ انسلٹ کا پہلو ہے جو صرف دو ڈھائی تین سو سال پہلے کی بات ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ کہ اس زمانے میں کیوں آپ کو اکل اور فہم والے لوگ مل جاتے تھے ایک اچھا جملہ کہنے والا شخص بھی آج ہمیں کیوں نہیں ملتا اس کی ایک وجہ جو خواتین حضرات ہے ایک وجہ وہ ہے بنیادی طور پہ آپ کی زبان سے غیر دلچسپی کا اظہار کرنا مثال کے طور پہ اب تو غیر دلچسپی کا اظہار یہ ہو چکا ہے کہ آپ ایس ایم ایس جس زبان میں کرتے ہیں اللہ عالم وہ کونسی زبان ہے اس کائنات کی لیکن تمام لوگ وہ زبان کرتے بھی ہیں اور اس کو پھر سمجھتے بھی ہیں اگر زبان کا اخراج کر دیا جائے نکال دیا جائے معاشرے سے تو اس معاشرے میں اکل بھی کبھی داخل نہیں ہو سکتی جتنی ٹوٹی پوٹی اور بدنما آپ کی ایس ایم ایس کی زبان ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی ہی ٹوٹی پوٹی اور بدکار قسم کی آپ کی اکل اور دانش بھی بن جائے گی اس کی وجہ یہ کہ انسان پہلے لفظ سیکھتا ہے اور معنی بعد میں سیکھتا ہے اگر آپ کے پاس لفظ ہی نہیں ہوں گے تو آپ ان کے معنوں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اس لیے جب ایک زمانہ آیا بڑی کنفلیکٹنگ سی بات ہے یہ سرسید کا تو سرسید کا بھی ایک اختلاف پیدا ہوا کہ زبان جو ہے وہ انگریزی پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو کیونکہ اس زمانے میں رائج جو ترقی کا حافظہ ہے وہ اسی زبان سے قائم ہو رہا ہے یہ وہ وقت تھا خواتین عزرات جس وقت کہ ہماری جو بڑی بڑی عورتیں تھیں وہ تقریباً عربی اور فارسی میں اپنے بچوں کو لوریاں بھی سنا سکتی تھی اور کہانیاں بھی سنا سکتی تھی یہ تھا ان کا پیراڈائم کیونکہ ان کو ایک زبان ایکسٹرا آتی تھی اپنی لوکل زبان سے وہ اردو تو بول سکتی تھی لیکن وہ فارسی میں بھی بات کر سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی اب کیوں ضروری تھا کہ فارسی کو قائم رکھا جاتا اور اس کو انگریزی میں نہ تبدیل کیا جاتا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ اگر میں آج آپ سے کہوں کہ انگریزی کے کل الفاظ کتنے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا جائیے آکسپرڈ سٹینڈڈ ڈکشنری کو دیکھئے اور اس کے آخری صفحے پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ تقریباً بائیس ہزار چھے سو پچاس ماہ ہے اس کا مطلب تقریباً تئیس ہزار ٹوٹل الفاظ ہیں انگریزی کے اندر آج دوہزار بارہ میں لیکن تئیس ہزار الفاظ ہونے کے باوجود اگر میں آپ کو اے بی اور سی کے تین الفاظ بیٹس دوں اور کہوں کہ آپ ان سے الفاظ بنایے تو آپ ان سے دو لفظ بھی نہیں بنا سکتے شاید کیب کا لفظ بنا لیں اور اس کے بعد آپ کو سوچنا پڑے کہ ان تین الفاظ سے اور کیا لفظ بن سکتے ہیں اگر رینڈم ٹوٹی کا رول لگایا جائے تو یہی تین الفاظ قرآن میں الف لام میم کی طرح لکھے ہوئے ہیں اور الف لام میم اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے فارسی میں بھی استعمال ہو رہا ہے عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اگر آپ عربی لغت کو حوالہ بنائیں اور روٹ در روٹ در روٹ پہ چلے جائیں تو الف لام میم تقریباً پونے چار ہزار الفاظ کو تخلیق کر سکتا ہے اب غور کیجئے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی انگریزی بھی آتی ہو تو آپ تین لفظ بنائیں گے اگر آپ کو بنیادی طور پر ایک ایورج لینگویج عربی کی آتی ہو تو آپ اسے پونے چار ہزار لفظ بنائیں گے جتنے الفاظ کا زخیرہ ہوگا اتنا ہی خیال کا زخیرہ ہوگا اس لئے ہر اچھا انگریزی میں لکھنے والا فرنچ کو ضرور پڑھتا ہے ہر اچھا فرنچ کو پڑھنے والا لیٹن کو ضرور پڑھتا ہے ہر اچھا لیٹن پڑھنے والا ارمانی زبان کو ضرور پڑھتا ہے جتنی زبان پیچھے کی طرف جائے گی اتنا آپ کے پاس زخیرہ علم زیادہ ہوگا اب بنیادی طور پہ ہم نے اپنے علم کو کم کرنے کے لئے اللہ نے کیا بنایا تھا اصول ہر علم والے پہ علم والا ہے ہم نے کیا اصول بنا دیا کہ ہم نے الفاظ کو کم کر کے بنیادی طور پہ اپنے علوم کو اور اپنے علم کی جد و جہد کو خود اس زمانے میں محدود کر دیا اگر علم مقصد نہ رکھتا ہو خواتین وزرات اگر علم مقصد نہ رکھتا ہو تو پھر علم کی بنیاد اور کیا چیز بن سکے گی اگر علم مقصدیت نہیں رکھتا تو علم کی بنیاد اور کیا چیز بنے گی علم کی بنیاد وہ شئے بنے گی جس کی واسطے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہی آج کی دنیا کا قانون ہوگا اگر آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا میں آپ کی شہرت ہو آپ کی سیکیورٹی ہو آپ کو روز مرہ کے مسائل کا حل مل جائے تو پھر یہ آپ کو علم ضرور دے دے گا یہ ضرور دے دے گا لیکن بحثیت مسلمان اگر آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کی کتاب پر ہے اگر ہے تو تو خواتین وزرات کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم علم کا مقصد اپنی دنیا کی ضروریات کو رکھ لیں گے تو ہم اللہ کے اخلاف اللہ کے خلاف ایک دیوار بن کے کھڑے ہوگے کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن حقیم میں یہ تمام مسائل جو ہیں دنیا کے ان کا ذمہ خود اٹھا لیا تمہارا رزق تمہاری عزت تمہاری زلت تمہاری اولاد تمہاری صحت تمہاری بیماری یہ تمام اشیاں جو ہیں یہ میری ذمہ داری ہے اب یہ مقصد علم ہو نہیں سکتا ایک مسلمان کی حیثیت سے کیونکہ تمام کا تمام اس علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا اس کا مطلب اگر ہم ان چیزوں کو اپنا ذمہ لینا چاہتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر وہ ذمہ اٹھا رہے ہیں اپنے نازوکندوں پر جو اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا ہوا ہے سو یہ جو آپ کی تھکن ہوتی ہے نا زمانے میں سے گزرتے ہوئے اپنے حالات کو ٹھیک کرتے ہوئے زیادہ کمانے کے لیے بینک بیلنس بنانے کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے ان کے کالیجوں کے پیسوں کے لیے یہ جو تھکاوٹ اور سٹریس ہوتا ہے نا آپ کا یہ اس کی وجہ صرف بنیادی طور پر ایک ہوتی ہے کہ آپ کے نازوکندے جو ہیں وہ اللہ کا اٹھایا ہوا بوجھ اٹھا نہیں سکتے آپ اللہ کے بوجھ کو اگر اللہ کے کندوں پر زمناً بات کہہ رہا ہوں یہ اشتارن بات کہہ رہا ہوں اللہ کے کندوں پر رہنے دیں تو پھر اللہ تو اپنے کاموں سے کبھی تھکنے والا نہیں ہے آپ اللہ کے کاموں کو اپنا زمہ جب بنا لیں گے تو پھر تھکاوٹ کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں ہوگا جو اللہ نے مقدر لکھ دیا جب آپ ماں کے رحم میں تھے پھر ہونا تو وہی ہے اور آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے خباتین اصرات وہ کونسا ایسا کردار تھا وہ کونسی ایسی تربیت تھی جو ورقہ بن نوفل کے پاس تھی کتنی عجیب بات ہے کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے اور پھر جب ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تزدیق نہیں کی صرف تزدیق نہیں کی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ میں ایک بہت اچھا عالم ہوں اور وہ عالم تھے بھی وہ کہتے کہ ہاں ہمارے ہاں بھی یہ نشانیاں ہیں تم ایک رسول کی طرح میرے خیال میں تم ایک رسول کی طرح اس دنیا میں روشن ہو جاؤ گے کافی تھا کہنا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو کہ علم سے ہٹ کے تھا علم سے ہٹ کے تھا اور یہ علم جو ہے یہ بائبل کے اندر ہرگز نہیں ہے یہ بائبل کے اندر ہرگز نہیں ہے کہا کہ محمد کاش میں اس وقت اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب تجھے تیری قوم تیرے اپنے شہر سے تجھے نکال دے گی تو میں تیرا ساتھ دوں گا یہ جو جملہ تھا برقہ بن نوفل کا خواتین عزرات اس کا تعلق نہ کتاب خداون سے ہے نہ اس دنیا کے علوم سے ہے یہ وہ جملہ ہے جس کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ نوفل بن ورقہ کے پاس ایسا کیا علم تھا کیا ایسا اخلاق تھا کہ وہ ایک نصرانی ہونے کے باوجود ایک آنے والے دین کے لئے اپنی زندگی کو دعو پہ لگانے کے لئے تیار ہے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتا پھر عجیب بات ہے خواتین عزرات یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر بڑے اچھے اور بڑے آدمی ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا کتنی عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ سوال جو تلخ سوال تھے تلخ سوال وہ صرف حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اللہ کے رسول سے کیے اور تلخ سوال پتہ کیا تھا سب سے پہلا تلخ سوال کیا کیا کہ جب آپ نے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمان اس وقت تک جو ہیں وہ نماز کھلے عام نہیں پڑھا کرتے تھے چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں دو ٹوک جواب ہے نا یہ دو ٹوک سوال ہے یہ اس کا دو ٹوک ہی جواب ہوگا نا اللہ کے رسول نے کہا ہم یقیناً عمر ہم حق پر ہیں تو کہا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں ادا کر رہے ہیں خواتین و سرد یہ پہلا جملہ تھا جو اس بات کی آپ کو تربیت دیتا ہے کہ پہلے تو آپ اچھی طرح چھان لیں اس بات کو کہ آپ حق کے راستے پر ہوں حق کا راستہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن اور حدیث اور نماز پڑھتے ہیں حق کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ تصوراتی طور پر آپ ذہنی طور پر کیا مصبت راستے کی طرف جو آخرت اور دنیا دونوں میں آپ کی بھلائی چاہتا ہو اس پہ قائم ہیں یا صرف آپ اپنے نفس کی آواز اور اپنے خیال کو لباک کہنے والوں میں سے ہیں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ہم حق پر ہیں تو پھر عمر نے بھی ایک کام اور کیا سارے لوگ تو حجرت پہ چھپ کر راتوں کو نکلا کرتے تھے نا عمر گھر گئے صبح کے وقت دن دہارے کپڑے بدلے غسل کیا تلوار پہنی نیزہ رکھا کمان پکڑی ہاتھ میں تیر پکڑے گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا خانہ کعبہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد ایک ایک شخص جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اب یہاں سے شہر سے نکل کے حجرت کرنے لگا ہوں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی اوپر روئے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے تو میں شہر سے نکل کے باہر کیونکہ حرم کی جگہ ہے نا حرم سے باہر نکل کے حرم کی حدود سے باہر نکل کے میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا آپ ضرور اپنی ماں کو روتا ہو اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں یہ جو کانفیڈنس ہے نا خواتین ازرار یہ اس وقت تک آپ کو نہیں آسکتا جب تک آپ واقعی حق کو شناخت کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہوں یہ واقعات اور ذکر پڑھ کے ہمیں لطف تو بڑا آتا ہے لیکن جب حق کی بات پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو پھر شاید ہم حضرت عمر کے اس بات کی اوپر اتنی سختی سے عمل نہ کر سکیں یہاں پہ ایک جملہ صرف کہتا ہوں جو ہم آپ سے یہ معاملہ جو ہے نا یہ ایمان کا نہیں ہے یہ صرف ایمان کا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایمان ہو کے فرشتے اس کائنات میں ہیں فرشتے آسمانوں پر ہیں اللہ ایک ہے یہ ایمان کی بات نہیں ہے یہ علم کے یقین کی بات ہے آپ کو علم ہو یہ ایک بات ہے آپ کو اپنے علم پر یقین ہو کہ یہ علم صحیح ہے یہ ایک بالکل دوسری بات ہے اگر علم ہونا ہی آپ کے کردار کی تربیت کی دلیل ہوتا تو خواتین ازرا سب سے زیادہ با کردار جو چیز اس دنیا میں ہے وہ پھر گوگل ہوتی گوگل سے زیادہ تو علم کسی کے پاس نہیں رکھا علم کا ہونا ایک بات ہے اس علم کے صحیح ہونے کا آپ کو یقین ہونا ایک بالکل دوسری بات ہے اب جب آپ یقین کے عمل سے گزر کے جاتے ہیں تو آگے ایک تیسرا راستہ کھڑا ہوتا ہے آپ نے اپنے اس یقین کی اس دنیا کے اندر جو پریکٹس کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ کو علم تو ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز جو ہے وہ بالکل حق ہے اور یہ علم کا یقین صحیح بھی ہو لیکن اگر آپ ڈنڈا لے کے لوگوں کو نماز پڑھانے نکل جائیں گے تو پھر آپ سنت رسول کی تربیت سے باہر چلے گے اس لیے دعوے کی جو ترتیب ہے جو دعوے کا علم ہے جو علم آپ بلاغت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ایک شرط ضرور لگانی پڑے گی کہ علم کا ہونا اس علم کے صحیح ہونے کا ایمانداری سے یقین ہونا اور پھر پوری ایمانداری اور علم کے زور پہ آپ سنت کو اپنی زندگی میں قائم کر سکیں اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ناکام ہو گئے تو وہ علم تو آپ کے پاس ہوگا لیکن وہ علم کبھی بھی تربیت کے اندر کنورٹ نہیں ہو سکتا نالج تو ہوگی لیکن وہ نالج کبھی بھی آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے ٹرانسفر آف نالج تو کر سکیں گے لیکن ٹرانسفر آف کانڈکٹ نہیں کر پائیں گے یہاں پہ غور فرمائیے ذرا کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے صحابی گزریں حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان کی عمر کا تائین اکثر کیا جاتا ہے کہ دھائی سو سے ساڑھے تین سو سال کے درمیان ان کی طبعی دنیا میں عمر تھی اور یہ ایک ظاہر ہے ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں دین کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ان کے والد جو ہیں یہ بہت ایمانداری کے ساتھ حضرت ابراہیم کے مذہب پر قائم تھے لیکن اسلام پر قائم نہیں تھے تو آپ کو بچا کر انہوں نے پالا تھا تاکہ حضرت سلمان فارسی کو کوئی ایسی غیر ان کے مطابق غیر شرعی ان کی غیر شرعی جو ہے کوئی عادت یا حرکت نہ ان کے اندر آ جائے اس کے باوجود کتنی اجیب بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو اپنے گھر سے جو ہیں وہ اسکیپ کر کے گئے چھپ کے نکلے اور پھر چھپ کے نکلنے کے بعد بہت جگہوں پہ یہ سفر کرتے ہوئے بہت کافلوں کے ساتھ ملتے 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 یہ مدینہ تک پہنچے اور مدینہ تک جب سلمان فارسی پہنچے تو آپ کم و پیش دس دفعہ غلام بن کر بک چکے ہوئے تھے دس دفعہ آپ غلام بن کر بک چکے ہوئے تھے سلمان فارسی فارس سے لے کے پرشین سٹیٹ سے لے کے مدینہ تک پہنچنے کا جو سولہ سترہ سال کا جو اثر تھا جس میں پہنچے اور پھر ان نشانیوں کو ڈھونڈتے رہے جو نشانیاں ان کے اپنے بزرگوں نے بتائی تھی کہ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو رسول کے اندر پیغمبر کے اندر تم دیکھو گے سب سے پہلی نشانی جو انہوں نے بتائی وہ تھی کہ تم وہاں پہ خجور کے درخت دیکھو گے تو مدینہ میں آئے تو ایک یہودی کے پاس اس کے خجور کے درختوں کے باغ میں ہی کام کرنا بھی شروع کر دیا پھر دوسری جو نشانی انہوں نے بتائی تھی ان کے بزرگوں نے وہ یہ تھی کہ جو محمد جو رسول ہوگا جو اللہ کا پیغمبر ہوگا وہ خود ہدیہ کھائے گا لیکن وہ خیرات اور صدقہ نہیں کھائے گا تو پھر آپ نے یہ بھی اللہ کے رسول کو چیک کیا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ خیرات اور صدقہ تو نہیں ہے اگر وہ کہتے تھے کہ ہے تو وہ صحابہ صف کو بھجوا دیتے تھے اور اگر وہ نہیں ہوتی تھی تو پھر خود بھی نوش فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی دیا کرتے تھے پھر آخر میں یہاں بھی ان کی تسلی نہ ہوئی اور پھر انہوں نے ایک دن ایسا بھی کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں کسی جنازے میں شامل تھے تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کہ میں کہیں سے میری نظر جو ہے وہ مہر نبوت پہ پڑ جائے اور یہ آخری نشانی بھی میں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں اسلام قبول کروں ابھی تک اسلام قبول نہیں دس دفعہ بک چکے اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا محفل رسول بھی ملی پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا جب تک تمام نشانیوں کو دیکھ کے تزدیق نہ کر لی پھر پرافی دیر جب پیچھے کھڑے رہے تو رسول بھی تو پھر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے اپنی پیچھے سے کمیز کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو تو پھر آپ دیکھیں ایک آرگومنٹ کیا ہو رہا ہے رسول تو سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں سلمان فارسی تو پیچھے کی طرف کھڑے ہیں تو نہ رسول نے کہا کچھ نہ سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے مہر نبوت دکھائیے تو آپ نے کمیز اٹھائی تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا تھوڑا سا انچا ذرا تھوڑا سا انچا تو پھر آپ نے اور انچا کیا تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اب میں نے دیکھ لی اشدن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتانے کا مقصد خواتین حضرات یہ ہے کہ یہ سلمان فارسی کی سنت ہے کہ آپ کام کو جب کریں گے جب علم حاصل کرنے کے لیے علم کے یقین کو کرنے کے لیے اور علم کے یقین کو اس کی تربیت میں کنورٹ کرنے کے لیے تزدیق کرنے کے لیے دس دفعہ بھی اگر بک جائیں تو یہ بھی سودہ جو ہے یہ کافی ٹھیک ہے سودہ برا نہیں ہے لیکن آپ اپنے علم کی تزدیق کیے بغیر کسی چیز پہ اگر گامزن ہو جائیں گے تو وہ شاید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ہو پھر غور فرمائیے ایک تربیت کے اندر ہوئیے میں بڑے عدب سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اہلِ تشیب آئی ہیں مجھے اس بات کا نا اکثر مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہتا ہے کہ ہم جب بھی کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے غم میں کربلا شامل ہے اور میری دادی اکثر کہا کرتی تھی یہ دعا دیا کرتی تھی کہ غمِ حسین کے سوا تمہیں اللہ کوئی غم نہ دے بڑی خوبصورت دعا ہے یہ لیکن ہم کربلا کا ذکر جب تذکرہ جب کرتے ہیں تو ایک بات کو بھول جاتے ہیں کہ حسین جو ہیں وہ اس میدان میں جب آئے ہیں تو ان کے پیچھے جو ان کی ماں ہیں ہماری ماں حضرت ختیجہ وہ موجود ہیں پھر اس ختیجہ کی ہماری ماں کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ موجود ہیں اگر ختیجہ اور فاطمہ حسین کے پیچھے امانداری سے بتائیے نہ ہوتیں تو کیا کربلا برپا ہو سکتا کیا کربلا برپا ہو سکتا خبتہ نصر صاحب کربلا یہ نہیں کہ حسین وہاں شہید ہو گئے جب فاطمہ کا بیٹا ہے اور بیٹا ہے ختیجہ کا تو حسین ہی ہوگا اور کون ہو سکتا ہے یہ تو بڑی بات ہے نہیں بڑی بات یہ ہے کہ آج اگر زمانے سے ختیجہ اور فاطمہ کی تربیت ماں کی گودوں میں نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح بازاروں میں رل رل کے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں نے اس کا نام تو حسین محمد رکھ لیا اب کربلا برپا کرنے کے لیے کوئی باہر سے آئے اور مجھے بتائے کہ میں حسین کی تربیت کیسے کروں تو خواتین وزرات پھر اور حسین کی تربیت تو ہوگی خدا کی قسم کربلا برپا نہیں ہو سکتا پھر گوھر فرمائیے کتنی عجیب بات ہے کہ یہی وہ بچے ہیں نا اب ان بچوں کے پیچھے اب حضرت عمر کے پیچھے تو نہ ختیجہ ہے نہ فاطمہ ہے اب چلیں وہاں تو ہم حسین کو یہ ایج دے سکتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے عورت بہت بڑی ہے عورت بہت بڑی ہے ان کی گودوں کی گرمائش نے کردار کی تکمیل کر دی لیکن حضرت عمر خطاب کو آپ کونسی ایسی ایج دیں گے کونسا ایسا کیا کہنا چاہیے لینینسی دیں گے کہ آپ کی تربیت بھی بڑی اچھی کسی مانے کی ہو اب آپ کے پیچھے تو اتنی تگڑی عورتیں نہیں ہیں لیکن کتنی جیب بات ہے خواتین عزرات کہ وہ عمر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کیا ہم حق پر ہیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں نہیں جا رہے باہر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے پردہ فرما گئے اس دنیا سے تو خدا کی قسم کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ سننے کے لیے کان چاہیے خدا کی قسم سنانے کے لیے عمر چاہیے اگر سنانے والا عمر ہو تو زمانے کا پانی بھی عمر کی بات کو سن لیتا ہے عمر بن علاس نے خط لکھا کہ یہ جو دریائے نیل ہے یہ بہتا نہیں ہے اور یہاں پہ ایک باقرہ لڑکی کوئی کماری لڑکی کو جب تک قربان نہ کیا جائے پانی جو ہے اس میں سوک جاتا ہے اور صدیوں سے یہ کام ہو رہا تھا کہ وہ باقرہ قربان کی جاتی تھی وہاں پہ اور نیل میں پانی جاری ہو جاتا تھا تو اس نے فرمایا اس نے تو پوچھا عمر سے کہ عمر خطاب یہ بتاؤ کہ کیا باقرہ کو قربان کرنے دیا جائے تاکہ خوشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو عقل اور دانش اور منطق یہ کہتا ہے کہ عمر کو صدیوں پرانا رواج نہیں توڑنا چاہیے تھا اور وہ رواج جو کہ صرف رواج قائم نہیں تھا صدیوں سے وہ ریزلٹ بھی لے کر آتا تھا وہ پانی کو بھی جاری کرتا تھا چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ جو مقامی آپ کے سیولیزیشن میں کلچز ہیں ان مقامی کلچز کو آپ تبدیل اور چھیڑے نہ لیکن عمر نے ایک اور ہی بات کی اس نے خط لکھا عمر بن آس کو اور کہا کہ یہ خط جا کے دریائے نیل کو دے دینا اور اس خط میں کیا لکھا لکھا کہ اے دریائے نیل اگر تو تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو جیسے تیرا دل چاہے بہتا رہے اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو میں عمر خطاب تجھے ایک امیر المومنین مسلمان اور ایک ادنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتا ہوں کہ تُو بہنا شروع کر اور خواتین عزرہ تاریخ گواہ ہے کہ دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا کوئی تو بات ہوگی پھر عمر کی ماں میں بھی کوئی تو بات ہوگی پھر عمر کے باپ میں بھی یا شاید اگر ان دونوں میں نہیں ہوگی تو کوئی تو بات ہوگی اللہ کے رسول کی تربیت میں کہ عمر کی بات جو ہے وہ پانی بھی سنتا ہے اگر ہماری بات خواتین عزرات ہماری اولاد نہیں سنتی تو اس میں عمر خطاب کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں دریائے نیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے خدا کی قسم کتنی عجیب بات ہے اروج دیکھی ذرا ان معاملات کا کہ حضرت یوسف کی کمیز تو ایک ہی ہے نا آپ بھی سارے حضرات یہاں تشریف خواتین عزرات تشریف فرما ہے نا آپ کے کردار کو جانچنے کے لیے آپ کا لباس کافی ہوگا کافی ہوگا آپ کی کمیز آپ کے کردار کی شہادت دے سکتی ہے اسی طرح یوسف کی کمیز نے بھی یوسف کی شہادتیں دیں یوسف کی کمیز نے پہلی شہادت تو کیا دی اور یہ شہادت اس کمیز نے جھوٹ دی یہ صحیح شہادت نہیں تھی یوسف کے والد کو شہادت یہ دی کہ یوسف اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ جھوٹی شہادت تھی پھر اسی کمیز نے دوسری شہادت زلیخہ کے بارے میں دی جو گناہگار ہیں وہ حضرت یوسف نہیں ہے پھر ایک تیسری شہادت بھی اسی کمیز نے دی اور یہ کمیز جب ان کے بھائی اپنے والد کے پاس لے کر گئے تو اسی کمیز نے شہادت دی کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ زندہ ہے کیونکہ کمیز کی خشبو نے باپ کو بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مرا نہیں ہے خوادین ازراد کتنی عجیب بات ہے کہ پانی بھی گواہی دے سکتا ہے اور کمیز بھی گواہی دے سکتی ہے پانی تو گواہی دے رہا ہے زمین پہ لیکن کمیز گواہی دے رہی ہے ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر کو پیغمبروں کی گواہیاں جو ہیں وہ بھی اشیاء دے سکتی ہیں لیکن خوادین بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس گواہی کو پڑھنے اور سمجھنے والا جو ہے وہ آگے سے کون ہے اگر تو حضرت یوسف کی تربیت میں کوئی نقص خدا نہ خواستہ رہا ہوتا تو پھر تین گواہیاں ایک کمیز دے نہیں سکتی لیکن دوسری طرف غور فرمائیے کہ گواہی تو کمیز دے رہی ہے لیکن گواہی کو انٹرپریٹ کرنے والا کون ہوگا ایک ہی شخص اس کی انٹرپریٹیشن کو جو ان کے والد ہیں جھوٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے دنیا سے ان کو مار دیا گیا اور وہی شخص اسی کمیز سے دوبارہ گواہی لے رہا ہے کہ نہیں یہ مارا نہیں گیا یہ بیٹا زندہ ہے یہ ترتیب جو ہے نا خواتین و ذرات یہ اس والد کی تربیت کا حصہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے یوسف کو دی ہوگی باقی بیٹے بھی تو تھے نا باقی بیٹے بھی تو تھی نا باقی بیٹوں کے لباس کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے صرف ایک ہی بیٹے کی گواہی کی اس دنیا میں موجود ہے سوچنے کی بات یہ ہے خواتین و ذرات کہ کیا ہمارے بچے جب ہمیں کسی بات کی گواہی دیں گے چاہے وہ تعلیم کی گواہی ہو چاہے وہ نقا کی گواہی ہو چاہے وہ دنیا میں لوگوں کے معاملات کی گواہی ہو تو کیا وہ گواہی ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہوگی جو ہمارے بچے کردار پیدا کریں گے خواتین و ذرات وہ بچوں کا کردار نہیں وہ ہماری تربیت کی گواہی ہوگی اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس ملک کے اندر ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر تربیت حاصل کر سکیں تو آپ تربیت کو خواتین و ذرات کسی بھی صورت میں تعلیم سے جدا نہیں کر سکتے جب آپ نے تعلیم کو تربیت سے جدا کر دیا تو پھر تعلیم آپ کی مقصد معاش ہو سکتی ہے مقصد حیات نہیں ہو سکتی آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے اسلام علیکم صاحب میرے نمی شیب نماز آپ نے یہ بتایا کہ باپ کو اچھے نصب کی مال آنی چاہیے آپ پلیز نصب کو ڈیفائن کر دیں کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ویرک اچھا نصب ہے ہماری ذاتوں کو نصب ہم سمجھتے ہے تو اس کو ذرا الیبریٹ کر دینا سب کو question اچھا میں اس بات کا ان ڈیریکٹ آنسر اس لئے کرنا چاہت ہوں تاکہ لوگوں کے دل بکھرے نہ زیادہ ایک زمانہ تھا جب ہمارا یہ خیال تھا کہ تعلیم وہ زیادہ ضروری ہے کسی کے کردار سے اگر کوئی تعلیم کہتے ہیں وہ باقی تمام صحابہ سے زیادہ پڑا لکھا تھا لیکن ہم اس کو جہالت کا باپ کہتے ہیں سو یہاں پہ ایک موضوع تو یہ بن گیا کہ تعلیم کردار کا حصہ ضروری نہیں ہے کہ ہو اس لئے ہو سکتا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے یہ determine کرنا ہوگا اگر تو مقصد شاعری کر کے اس کو کعبہ کی دیواروں پہ چپکانا ہے تو آپ کا جو نصب ہے وہ ابو جہل اور ابو صوفیان سے ضرور مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کے علم کے یقین پر ہے تو پھر چاہے آپ ایک کالے حبشی ہوں آپ وہ اپنے علم کے یقین پہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ اللہ کس نے کہا تا حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہ جا کے اس کالے حبشی کو ابو بکر نے چھوڑایا نا حبشی کا کون سا کوئی نصب ہوگا لیکن یہاں غور فرمائیے علم بھی تو کوئی نہیں تھا نا اس کے پاس اب یہاں نہ نصب ہے نہ بلال کے پاس کوئی تعلیم ہے یہاں پہ اس کو صرف اپنے علم پہ یقین ہے کیونکہ جو ہی ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا اور وہ بولنے کے قابل ہوئے اور بولنے کے قابل وہ بڑے دنوں کے بعد ہوئے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بہہوشی کی حالت میں کئی دن جو ہے وہ پڑے رہے اور پھر جا کے ان کو صحت ملی اور ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا محبت تو یہ تھی نا کہ اللہ کے رسول کو کہتے کہ میں صرف آپ کا چہرہ دیکھوں تو مجھے واپس وہیں چھوڑا اور اگر تو نے مجھے اللہ کے واسطے آزاد کروایا ہے تو پھر میرے اور اللہ کے راستے میں کبھی مات آنا ایک غلام یہ کہہ سکتا ہے جس کا نصب ہو نا علم ہو لیکن اس کو اپنے علم پہ یقین تھا کہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ حق کا ہے اگر یہ یقین نہ ہوتا اس کال حبشی کو تو اللہ کا رسول کبھی اس شخص کو یہ نہ کہتا کہ بلال تم آزان دینے جاؤ تو بلال وہاں پہ اپنے ایک حبشی غلام کے پاس کتنے ایک اچھے نائکی کے جاؤگرز ہو سکتے ہیں کیا پہنا ہوگا اس نے کہا کہ بلال انہی جوتوں کے ساتھ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دو تو لوگوں نے بعد میں بلال سے ضرور پوچھا کہ بلال تمہیں اللہ کے رسول نے یہ کیوں فوقیت دے دی کہ تُو اپنے جوتوں کے ساتھ خانہ کعبہ پہ چڑھ کے آزان دینے لگ کیا ہم تو بڑے نصب والے لوگ ہیں ہم تو زیادہ خاندان والے لوگ ہیں تو پھر بلال نے رسول کی وہ حدیث جو تھی میراج کی وہ لوگوں کو یاد دلائی کہ بلال جب میں آسمانوں کا سفر کر رہا تھا تو مجھے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے آتی تھی پھر میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے تو کہا یہ بلال حبشی کے قدموں کی آچابک ہے تو پھر بلال کی آواز جب عرش پہ رسول کے آگے چل رہی ہو تو وہ خانہ کعبہ بھی اس کے ان قدموں کے نیچے ہی ہوگا کیونکہ قابے کی حرمت ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے I hope I've answered your question